لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوت علیہ السلام کا واقعہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم لوت علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں تو اب لوت علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا ذکر جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ سورہ حود میں آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سورة الحجر میں آتا ہے اس کے علاوہ سورة التحریم میں بھی آتا ہے اور سورة الشعراء میں بھی آتا ہے اور دیگر سورتوں میں بھی آتا ہے تو سورہ حود میں اور سورة الحجر میں ان کے جو عذاب کا ذکر آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد سورة الشورا کی آیات بھی دیکھ لیں گے اب ابتدا کرتے ہیں اس کی سورة حود کی آیات سے تو فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے اور آپ اور آپ کے اہل میں سے یعنی کہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ جا سکتے ہیں آپ کی بیوی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ کانت مل الغابرین وہ پیچھ رہنے والوں میں سے ہے تو اسی لئے جو ہے آپ نے نکل جانا ہے صبح سے پہلے تو اب اس زمن میں جو آیات نمبر ایٹی ون آتی ہے اس میں آتا ہے قالوا یا لوٹ انا رسول ربک لن يصلوا إليک فأسری بأهلك بقطع من اللیل ولا يلتفت منكم احد إلا امرأتک انہو مصیبها ما اصابهم انہا موعدهم الصبح تو فرشتوں نے کہا ایلوت علیہ السلام انہا رسول ربک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لن يصلوا إليک یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے فأسری بأهلك تو آپ رات کے ایک حصے میں بقطع من اللیل بقطع من اللیل رات کے ایک حصے میں فأسری بأهلك اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر روانہ ہو جائیں ولا يلتفت منكم احد اور آپ میں سے کوئی شخص مر کر نہ دیکھے إلا امرأتک البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے انہو مصیبها بے شک اس کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے ما اصابهم جو ان لوگوں کو پہنچنے والا ہے انہا موعدهم الصبح بے شک صبح کو ان کی وعید کا وقت ہے علیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے تو اس کے بعد فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْسِجِّلٍ مَنْضُودِ سو جب ہمارا عذابہ پہنچا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَبْ حُکُمْ عَلِيَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو سَافِ لَهَا نیچے کر دیا یعنی ان بستیوں کو آنڈھا کر دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْسِجِّلٍ مَنْضُودِ اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کے کنکر لگاتار برسائے مُسَوَّمَتَنَ عِنْدَ رَبِّك جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی تو یہ قرآن کریم فرقان مجید کے ظاہری الفاظ ہے پھر اس کی اوپر تفصیلات بھی دیکھتے ہیں تاکہ یہ ظاہری الفاظ آیات کے آ جائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی اور جو تفصیلات ہیں جو بھی علماء نے جمع کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی طالب علمانہ کوشش کروں گا اچھا اس کے بعد جو ہے سورة الحجر میں اللہ تعالی فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُنَ الصَّيْحَتِ وَمَشْرِقِينَ سو جب ان پر سورت چمک رہا تھا تو ایک زبردست چیخ میں ان کو پکڑ دیا تو اب پتہ چلتا ہے کہ صبح کو کس وقت ان کو چیخ نے پکڑا کہ سورج نکل گیا تھا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا پس ہم نے ان کی بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا یعنی آنڈا کر دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور پھر ہم نے ان پر ایسے کنکر برسائے سنگ ریزے برسائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَصِّمِينَ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لئے نشانی آیات ہے نشانی کو کہتے ہیں المتوسِّمین اہل فراست کے لئے وَإِنَّهَا لِلَّبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں یعنی کہ تم آج بھی ان کو دیکھ سکتے ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے نشانی ہے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِنَ ظَالِمِينَ اور بے شک اصحاب الْأَيْكَا گھنے جنگل والے یہ بھی ظلم کرنے والے ہیں یہ پورا رکو پڑھ دیتا ہوں فَانْتَقَوْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِمَامٍ مُبِينٍ سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہ پر ہیں تو دونوں کا ساتھ ذکر ہے پھر اصحاب الْأَيْكَةَ کا پھر انشاءاللہ تعالی کا بھی ذکر کریں گے تو اچھا تو یہاں پہ سورة الحجر میں اس کی یہ تفصیلات آتی ہیں اب ساتھی ساتھ اب چونکہ ہم اس موضوع پر ہیں تو سورة الشوراں میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس بات کو کیسے ارشاد فرمایا تو اس کے بعد یہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فَنَجْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِينٍ اس سے پہلے لوت علیہ السلام کی ایک دعا بھی آتی ہے رَبِّ نَجْجَيْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ تو اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان بدکاریوں سے نجات دیتے ہیں یہ لوت علیہ السلام کی دعا ہے پھر اللہ تعالی فرماتا ہے آیہ نمبر 169 میں دعا ہے فَنَجْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِينٍ تو ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی حاصل ایک بڑی عورت کے جو باقی رہنے والوں میں سے تو معلوم ہوتا ہے لوت علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بڑی ہو گئی تھی ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہلاک کیسے کیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی فَسَامَطْرُ الْمُنْذَرِينَ جن لوگوں کو عذاب سے ڈرائے جا چکا تھا ان پر کیسی بری بارش تھی بے شک اس میں ضرور نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّا رَبَّكَ نَحُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے اب دیکھیں ان آیات میں یہ جو اختتامی آیات ہے یہ بڑی زبردست آیات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی غالب ہونے کے باوجود رحم کرنے والا ہے اور اس کے رحم کا تقاضی تو یہی تھا کہ یہ ہدایت پاتے لیکن چونکہ یہ ایمان لانے والے نہ تھے اکثرہم ایسے تھے وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے نہیں تھے وہ وہ سرکش تھے اسی لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا آپ کا رب بے شک ضرور غالب ہے اور وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے اس کے باوجود شان رحیمی کمال پر ہے تو اس نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو اور پھر باقی قوم کو ہلاک کر دیا اب آئیے ذرا اس کی چند ایک تفصیلات دیکھ لیتے ہیں جو علماء کرام نے جمع کی ہیں ان کی محنتیں ہیں ہم تو طالب علم لوگ ہیں ہمارے ہاں کیا ہے ان کی محنتیں ہیں تو ہم ان کو یہاں پہ آپ کے سامنے جمع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ میری ہدایت کا بھی فیصلہ فرمائے اور آپ کی ہدایت کا بھی فیصلہ فرمائے بہرحال محمد بن قعب القرزی نے کہا کہ جن بستیوں میں قوم لوت رہتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے نیچے اپنا پر رکھ کر ان بستیوں کو آسمان کی طرف لے کر چڑھ گئے حتیٰ کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھوکنے اور مرگوں کی آوازیں سنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لگاتار نشان زدہ پتھر بڑھ سائے یعنی وہ جس کے لیے جو پتھر تھا وہی لگا اس کو آ کے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو الٹ دیا اور نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اسی کی طرف قرآن کریم میں دلالت آتی ہے جو جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا تو وہ جو آیت میں دلالت آتی ہے اس کی تفصیل ہے محمد بن قعب القرزی بیان کرتے ہیں اچھا بہرحال جن بستیوں کو پلٹا گیا وہ پانچ تھی سیغا سغرا عمرہ دومہ اور صدوم اور یہ سب سے بڑی بستی صدوم کی تھی قطادہ بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلسیں بربا کرنے والوں ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر کنکریاں برسائے گئیں اور ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا اور اس کو پھر آپ تفسیر امام ابھی حاتم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تو ٹو تھاؤزن سکسٹی ایڈ اور ٹو تھاؤزن سکسٹی سیون اور ساتھ پھر وہ حدیثوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں امام ابھی حاتم جو حدیث جو دس ہزار ایک سو گیارہ ہزار نائنٹی ایڈ اور گیارہ ہزار نائنٹی سیون اچھا اسی طرح جو سجیل کا یاب لفظ استعمال ہوا ہے تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سجیل فارسی کا لفظ ہے سنگ و گل یعنی پتھر اور کیچڑا ابن زید نے کہا کہ سجیل آسمان دنیا کا نام ہے یعنی قوم لوت پر آسمان دنیا سے پتھر برسائے گئے زجاج نے کہا کہ سجیل کا معنی ہے بھیجی ہوئی اور زجاج نے کہا کہ سجل کتاب کو کہتے اور یہ کنکریاں کیونکہ کتاب کی طرح لکھی ہوئی تھی اس لئے ان کو سجیل فرمایا اور فراہ نے کہا یہ بہت بڑے جو ہے عربیدان ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے پکی ہوئی مٹی پکی ہوئی مکی مٹی گئے تو ان تمام رائے ہیں ان کو جامع البیان کتاب کی جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو بائیس سے ایک سو چوبیس پر جمع کیا گیا ہے چاہے تو آپ وہاں جا کر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں اسی طرح لامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی جو متوفی ہیں سکس ہنرڈن سکسٹی ایٹھ ہجری وہ لکھتے ہیں ان نحاس نے کہا ہے کہ سجیل کا معنی ہے جو سخت اور زیادہ ہو ابو عبداللہ نے کہا اس کا معنی ہے سخت ان کے علاوہ وہ معنی لکھے ہیں جو ہم نے امام ابن جریر سے نقل کیے یہ بھی الجامعہ الاحکام القرآن کی جز نمبر نو صفحہ سیونٹی تھری میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی حسن نے کہا کہ اس کا معنی ہے سنگسار کرنے کی سزا حسن بسری نے ظالموں سے یعنی قوم لوت سے کچھ دور نہ تھی حضرت مجاہد نے کہا اس سے کفار قریش کو ڈرائیا ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم کے ظالموں سے بھی یہ سزا کچھ دور نہیں ہے قطادہ اور عکرمہ نے کہا کہ اس امت کے ظالموں سے یہ سزا کچھ بائید نہیں ہے پتھر برسانی کے مطالق دو قولے قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس بستی کو اوپر اٹھایا تو اس پر پتھر برسائے گئے دوسرا قول یہ ہے کہ پتھر ان لوگوں پر برسائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہیں تھے بلکہ بستیوں سے باہر تھے اچھا اس امت کو سنگسار کرنے کے مطالق اللامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی جن کا حوالہ پہلے بھی آج دیا میں نے آپ کو متوفی 668 حجری وہ لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے اور عورتیں عورتوں سے اور جب ایسا ہو تو تم ان پر قوم لوت کے عذاب کا انتظار کرنا کہ اللہ ان پر سجیل کی کنکریاں برسائے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے ظالموں سے تو یہی آیت کریمہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ حتیٰ کہ اس امت کے مرد مردوں کی پشت کو حلال کر لیں گے جیسا کہ انہوں نے عورتوں کی پشت کو حلال کر لیا ہے پھر امت کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی یہ الجامعہ احکام القرآن میں جز نمبر نو صفحہ نمبر سیونٹی فور پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی تو اب دیکھیں وہ عجیب سا ایک زمانہ آ رہا ہے کہ یہ جو گیز اور لیزبینز بہت عام ہو رہے ہیں اتنا مکروع اور کراہیت والا کام یہ آپ ویسٹن کنٹریز میں جائے نا تو یہ اپنے آپ کو یہ ایک جھنڈے سے متعارف کراتے ہیں وہ رینبو کلر کا جھنڈا ہوتا ہے اس میں سات رنگ ہوتے ہیں تو باز آپ تو اپنے گھروں پر یہ جھنڈا لگاتے ہیں تاکہ دور سے پتا چل جائے کہ یہ ایک ایسے شخص کا گھر ہے جو جنس پرست ہے اپنے ہی جنس میں لذت محسوس کرتا ہے تو گے ہو یا لیزبین ہو لیزبین کہتے ہیں وہ عورتیں جو عورتوں سے لذت حاصل کرتے ہیں اور گیز وہ مرد جو مردوں سے لذت حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح ان لوگ کی ان پر بھی یہ جھنڈے نظر آتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ یہ ان کے کلپز ہیں ان کے بارز ہیں تو یہ بس گندگی غلازت اب عام ہو رہی ہے وہ کہتنا تھا ایک شرم و حیاء کا زمانہ تھا جب گندگی گندگی تھی اب یہ کہتے ہیں کہ بے حیائی کو بے حیائی نہ کہو اللہ تعالی ہماری آل کو اولاد کو محفوظ رکھے بہت عجیب ڈرتے ہیں کبھی یہ بڑا فتن و بھرا زمانہ ہے بہت فتن و بھرا زمانہ ہے بارال امام ابن عساکر اس حدیث کو یوں روایت کیا ہے کہ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم الوت دس کاموں کی وجہ سے حلاق کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی وہ دس کام کیا ہے اس کو مختصر تاریخ دمشق کی جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر دو سو چالیس پر بھی جمع کیا گیا ہے اور کنزر عمال میں یہ حدیث نمبر تھرٹین تھاؤزن فورٹین کے تحت بھی آتی ہے ایک تو یہ کہ مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا دوسرا غلیل مارنا تیسرا کنکر مارنا چوتھا ہمام میں کھیلنا پانچوہ دف بجانا چھٹا شراب پینا ساتوہ داڑی منوانا آٹھوہ موچھے لمبی رکھنا نوہ سیٹی اور تالی بجانا دسوہ ریشم پہننا اور حضور نے فرمایا کہ میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی وہ ہے عورتوں کا عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنا جس کو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہماری آل کو ہماری اولاد کو یہ تو وہ زمانہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے پر بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہہ رہے آپ اس کو غلط کیسے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو قومِ لوت پر جب عذاب کا نزول ہوا تو امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی امام راضی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کی چیخ تھی مگر یہ قول کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو اس کو اختیار کیا جائے ورنہ آیت سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک زبردست اور خولناک چیخ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لی یعنی اگر آپ صورت الحجر کا متعلق کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک چیخ تو تھی لیکن چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی اس کے اوپر جو ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ آتی ہے بات جو وہ ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو بس آلیہ ان کو تو جب آلیہ تو اس کے بعد جو ہے وہ فَجْعَلْنَا هَا فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَعْفِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ تو اس کے بعد ان پر پتھر بڑسائے گئے اور وہ تو اپنی بدمستیوں میں کھوئے ہوئے تھے جب ان پر عذاب آیا اور وہ بھی سورج نکلتے نکلتے ایک خولناک آواز نے انہیں آ لیا تب خولناک آواز کے اوپر پھر علماء کا اختلاف ہے بہرحال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تین قسم کے عذاب آئے ایک تو زبردست خولناک چنگھار تھی جس کا ذکر ایک آیت میں آیا دوسرا ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا تھا کہ آندھے ہو گئے تھے اور تیسرا ان پر کنکریاں بڑسائے گئیں اس کی تفسیر سورہ حود کے زمن میں میں آپ سے کر چکا ہوں بہرحال بعض علماء نے کہا کہ سجیل کا معنی ہے پکی ہوئی مٹی جیسا میں نے آپ سے کہا بعض علماء نے کہا کہ ہر پتھر پر ایک شخص کا نام تھا اور اس پر جا کر یہ پتھر لگتا تھا اور بعض نے کہا کہ یہ عذاب الہی کے مقصوص پتھر تھے مختصر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹک دیا اور اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا جس طرح یہ اپنے ہم جنس مردوں کو پلٹ کر ان سے لذت کشید کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان پر ان کی بستیوں کو پلٹ دیا پھر ان کی زلت اور رسوائی کے لیے ان کے اوپر کنکر اور پتھر بڑھ سائے گئے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے تو جو لفظ آتا ہے المتوسمین اب متوسمین کے معنی پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ اس آیت میں بے شک اس قصے میں متوسمین کے لیے نشانی ہے تو متوسمین وسم سے بنا ہے اس کا جو مادہ اشتقاق ہے روٹ ورڈ ہے وہ وسم ہے اس کے متعلق علامہ حسین بن محمد جو مشہور ہے راغب اسفہانی کے نام سے یا امام اسفہانی کے نام سے نو سو سال پرانا آپ کا زمانہ ہے وہ لکھتے ہیں وسم کا معنی علامت اثر اور نشان ہے اور قرآن مجید میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہیہم من اثار السوجود ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہے تو المتوسمین یا متوسمین کا معنی ہے عبرت پکڑنے والے نصیحت حاصل کرنے والے اور معرفت والے تو یہ جو معنی ہے اس کا ذہنت ذکاوت اور فراست بھی نکلتا ہے تو المفرادات جو کتاب ہے امام راغب اسفہانی کی اس میں جلد نمبر دو سفٹ سکس ہنڈرڈن سیونٹی نائن پر اس کی تفصیل آتی ہے تو فراست کا معنی اور اس کے مصداق کون ہے تو اس پر ابن عصیر الجزری جو متوفی ہیں چھ سو چھ ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ فراست کے دو معنی ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے یہ کبھی کرامت سے ہوتا ہے اور کبھی صحیح گمان سے اور کبھی حدث سے یعنی کہ اچانک کسی چیز کے یاد آنے کو حدث کہتے ہیں دوسری یہ چیز کے دلائل تجربہ ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اعصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا تو یہ فراست کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے اور اس کو انہوں نے انہایہ میں ذکر کیا ابن عثیر نے اچھا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمتاللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سالم نے کہا جو شخص تم کو سر سے لے کر قدم تک دیکھے وہ واسم ہے فراست اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور دنیا بھی تفکرات سے خالی ہو اور وہ شخص گناہوں کے محل برے اخلاق کی قدورت اور اس طرح کے برے کاموں سے مبرہ اور خالی ہو صوفیہ کا گمانی یہ ہے کہ فراست کرامت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فراست کسی چیز پر علامت سے استدلال کرنا ہے بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں ہی ہر شخص کو نظر آ جاتی ہیں اور بعض علامات چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر شخص پر منکشف نہیں ہوتی ہیں صاحب نظر پر منکشف ہوتی ہیں تو متوسمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آیتوں میں غور و فکر کر کے یہ جان لیا کہ جو ذات قوم لوت کو ہلاک کرنے پر قادر ہے وہ اس زمانے کی کافروں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اور یہ ظاہری دلائل سے کسی چیز کو جان لینا ہے تو حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ناثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمائی ہے یہ علاقہ بحر لوت یعنی بحیرہ مردان ڈیٹسی کے ایسٹ میں مشرقہ اور جنوب میں واقع ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافی آدانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روح زمین پر اور کئی نہیں دیکھی جاتی تو تفیم القرآن جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانس سو پندرہ پر یہ تفصیل آپ کو ملتی ہے اسی طرح سورة الحجر میں جہاں لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا اس سے پہلے العراف میں آیا اسی سے ایٹی فورت میں بھی ان کا ذکر کیا ہے تو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بعض جگہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہیں بہت زیادہ تفصیلات ہیں کہیں کم تفصیلات ہیں اچھا قوم لوت کا جو عمل ہے اس کی سزا میں اختلاف ہے اس پر لباتت کے زمن میں جو میں نے ایک پوری سیریس کی آپ کے ساتھ چند ماہ پہلے تو اس کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے ساری باتوں کو ذکر کیا آپ چاہیں تو وہ دروس سن سکتے ہیں لواتت سے متعلق میرے خیال سے وہ زنا کی پلی لسٹ میں آپ کو مل جائیں گے تو عمل قوم لوت کی سزا میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس پر تعذیر لگائی جائے گی اور اس پر حد نہیں ہے امام مالک نے کہا کہ فائل اور مفہول دونوں کو رجم سنگسار پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا یہ واجب ہے خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ اور امام شافری اور امام احمد کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے ان کے نزدیک یہ فیل این زنا تو نہیں مگر زنا کے مشابہ اور اس فیل کی قدرتی سزا یہ ہے کہ قوم لوت کا عمل کرنے والا ایڈز کی بیماری میں ابتلا ہو جاتا ہے انسان کے خون میں جو سفید خلیہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی بیماری کے خلاف مضاہمت اور مدافعت کرتے ہیں یہ کوئی اب وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں ایڈز کی بیماری میں یہ سفید خلیہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف جو مدافعت کا طبعی نظام ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو جو بھی بیماری ہو وہ ختم نہیں ہوتی اور اس کا ہر مرض لا علاج ہوتا ہے اور ابھی تک ایڈز کا ساکر کے نام سے مشہور ہیں ان کا نام ہے علی بن الحسن وہ اپنی اسانیت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین خصلتوں کے سوا قوم لود کی تمام خصلتیں مٹ چکی ہیں تلواروں کے غلاف کو گھسیٹنا ناخنوں کو رنگنا اور شرمگاہ ننگی کرنا یہ تاریخ دمشق القبیر میں آتا ہے حضرت زبیر کا قول ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ قوم لود دس خصلتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی ایک تو تھا کبوتروں سے کھیلنا ایک تھا غلیل بازی کرنا ایک تھا سیٹیاں بجانا ایک تھا مجلس میں کنکر پھینکنا ایک تھا سر کے بال سیدھے سوارنا ایک تھا دندہ سے لگانا ایک تھا چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ایک تھا اچکنوں کو بند کرنا مردوں سے خواہش پوری کرنا اور دائمان شراب پینا اور یہ امت ایک اور برائی کا اضافہ کرے گی عورتیں عورتوں سے جن سے خواہش پوری کریں گی یہ روایت دوسرے طریق سے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ غلیل بازی سیٹی بجانا کنکر پھینکنا اور دنداسا چبانا قوم لود کے برے اخلاق میں سے ہیں حضرت حسن بسری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم لود کی دس خصلتیں بیان کی جن کی وجہ سے یہ ختم ہوئے اور پھر اس کو تو میں آپ سے ایک اور طریق سے پہلے بیان کر چکا ہوں باتیں وہی ہیں لیکن یہ تاریخ دمشق القبیر میں حدیث نمبر 11,724 کے تحت آتی ہیں حضرت امہانی رضی اللہ تعالی علیہ جو قول علی کی بہن ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے مطالق پوچھا کہ وہاں سورہ عنقبوت کی آیت ہے اور تم اپنی عام مجلسوں میں برے کام کرتے ہو میں نے پوچھا یہ بتائیے وہ کیا برا کام کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ راستے میں جانے والوں کو کنکر مارتے اور ان کا مزاق وڑاتے تھے تو اس روایت کو بھی تاریخ دمشق القبیر میں حدیث نمبر 11,725 کے تحت جمع کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہوں نے کہا اے لوت اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو بستی سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد پھر وہی معاملہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام نے اہل سدوم کو ان کے برے اور سخت بے حیائی کے کاموں سے منع کیا تھا اور ان کو اس پر آخرت کے عذاب سے ڈرائیا تھا انہوں نے اس کے جواب میں حضرت لوت سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں منع کرنے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے لوت علیہ السلام نے ان سے کہا میں تمہارے ان برے کاموں کی وجہ سے تم سے سخت ناراض ہوں اس آیت میں ناراض کے لیے القالین کا لفظ ہے یہ قالی کی جمعہ ہے تو یہ سورہ شعراء کی جو آیات ہیں ان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر بات واضح ہو جائے تو اللہ تعالی نے ان آیات میں جو الفاظ استعمال کی فَنَجَّئِنَا هُوَا أَحَلَهُمْ وَجْمَعِينَ تو اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کو اور ان کے احل کو بچا لیا لیکن اس آیت سے پہلے جو بات پیش آئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کیونکہ لوت علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری احل کو بچا لے تو اس سے پہلی والی جو آئے تھے آیات نمبر 168 اس میں آتا ہے قَالَ إِنِّي لَا مَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ لوت علیہ السلام نے کہا میں تمہارے کام کی وجہ سے تم سے سخت ناراض ہوں اس کے بعد لوت علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ باری تعالی مجھے بچا لے میری احل کو بچا لے اور ان لوگوں کو عذاب دے اور لوت علیہ السلام کی بیوی نے خیانت کی تو وہ پیچھ رہنے والوں میں سے ہو گئی تو جب قوم حلاق ہو گئی تو اس کے بعد لوت علیہ السلام کہاں گئے ہیں اس زمن میں اگر آپ تورات کا متعلق کریں تو پیدائش میں باب نمبر 19 میں آیت نمبر 22 کے تحت یہ آتا ہے کہ لوت علیہ السلام ماں اپنے خاندان کے صدوم سے ہجرت کر کے سعر یا سغر کی بستی میں چلے گئے جو صدوم سے قریب ہی آباد تھی آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں حلاقت و بربادی کے نشانات کے سوائے اور کشنا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے پھر صغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے اور امن و آمان سے رہنے سہنے لگے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا تو یہ چند تفصیلات تھیں اس زمن میں جو ہمارے پاس آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور ہم سب کو اس گناہ عظیم سے گناہ کبیرہ سے بچائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی صیرت پر بات کریں گے